نئی صبح پیزنٹ خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ ایک مرتبہ جب صبح کی روشنی چاروں سوپ پھیلی اور اندھیرہ ختم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنا سامان جمع کرنے لگے اور زادے رہ تیار کرنے لگے سفر کی تیاری کرنے کے بعد اپنا اسالیہ اور سفر پر روانہ ہو گئے اپنے دل میں ایمان کے جذبات کو لیتے ہوئے مکہ سے روانہ ہوئے اور ایمان سے معمور دل کو لے کر حبشہ کی سرزمین کی طرف رکھ کیا جب برکل غیماد یمن میں ایک مقام ہے اس مقام پر پہنچے تو ابن الدغنہ نام کے ایک شک سے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ملاقات ہوئی جو کہ مشہور قبیلہ قبیلہ کاررہ کا سردار تھا اس نے جوش میں آواز دے کر پوچھا اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی نرمی سے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا پس میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کی سیاحت کروں تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکوں ابن الدغنہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے آپ تو ضرورت مند کو کما کر دیتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں یتیم اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والے مسائب پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں آپ واپس چلیے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں واپس لوٹ آئے ابن الدغنہ بھی آپ کے ہمرا لوٹ آیا شام کے وقت ابن الدغنہ قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا ابو بکر جیسا شخص نہ خود نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو غریبوں کے لیے کما کر لاتا ہے صلح رحمی کرتا ہے بے قصوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والی مسئبتوں پر دوسروں کی مدد کرتا ہے قریش مکہ نے ابن الدغنہ کی پنہ قبول کرتے ہوئے اس سے کہا ابو بکر کو کہہ دو اپنے گھر میں رہے اور اپنے رب کی عبادت کرے وہاں جتنی چاہے نمازیں پڑھے اور جتنی چاہے قرآن کی تلاوت کرے لیکن ہمیں اس وجہ سے تکلیف نہ دے اور یہ کام علل اعلان نہ کرے کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اس فتنے سے دوچار نہ ہو جائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک عرصہ تک اپنے گھر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے نہ نماز علل اعلان پڑھتے اور نہ ہی کسی دوسرے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے لیکن پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دل میں کوئی بات آئی تو انہوں نے اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے دیکھتے دیکھتے مشرقین کی عورتوں اور بچوں کا ازدہام ہونے لگا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہت رونے والے انسان تھے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اپنے آنسوں کو روک نہیں پاتے تھے اس صورتحال سے مشرقین میں سے اشراف قریش گھبرا گئے چنانچہ انہوں نے ابن الدغنہ کو بلایا جب وہ آیا تو اس سے کہنے لگے ہم نے آپ کے پناہ دینے کی وجہ سے ابو بکر کو اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے انہوں نے اس سے تجاوس کرتے ہوئے اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد بنا لی ہے جہاں وہ علل اعلان نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہماری اولاد اس فتنے سے دوچار نہ ہو جائیں لہٰذا تم اس کو باز رکھو اگر وہ گھر ہی میں اکتفا کو پسند کرے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ تیری دی ہوئی پنہ کو تجھے واپس کر دے چنانچہ ابن الدغنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور نہایت سکون و اتمنان سے بیٹھنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا آپ وہ بات جانتے ہیں جس پر ہمارا اتفاق ہوا تھا یا تو آپ اس پر اتفاق کریں یا پھر مجھے میری پنہ واپس کر دیں کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ سنیں کہ میں نے ایک آدمی سے پنہ کا معاہدہ کیا تھا اور میں نے اسے توڑ دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت مضبوط دل کے ساتھ اس کو جواب دیا میں تیری پنہ تجھ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی پنہ پر راضی اور خوش ہوں اسیرت النبویہ